اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں اللہ پاک پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے پوری دنیا کو چلانے والا ہے وہی ایک اللہ ہے اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ پاک صرف یکتا ہے اس کا کوئی ہم سر نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یا میرے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤں آج کئی ویڈیو آپ کے پاس سورت بکرہ کی آخری دو آیات کے مطلقہ ہے اور قرآن مجید اللہ کی آسمانی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے اور اس قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ جس کے کلب پر نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے کلبِ اتر پر اتارا گیا تو جب آپ کی شہادت انگلی اٹھتی تو چاند کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے یہ اللہ کا نور ہے یہ اللہ کی عطا ہے تو اس لیے آج کی ویڈیو سکپ کیے بغیر تمام ویڈیو کو سنیں اور اس کو بڑی بغور سے کوئی بات رہ نہ جائے اور بغور سے سنیں آسمان سے ایک فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا فرمانے لگا کہ خوش خبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور اتار کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے ایک صورت فاتحہ ہے اور دوسری صورت بکرہ کی آخری دو آیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملیں گے یعنی اگر تعریفی کلامات میں یعنی کہ یہ تعریفی کلامات ہیں تو تعریف کرنے کا سوا ملے گا اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی یہ مسلم شریف حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی رات سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے ہی کافی ہیں علماء اکرام نے اس کے دو مطلب نکالے ہیں ایک یہ کہ وہ اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا دوسرا یہ کہ دو آیتیں تحجد کے قائم مقام ہو جائیں گی جو انسان تحجد پڑھتا ہے اور تحجد کا جو ثواب ہے اس کے بالکل اس دو آیات کا بھی ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کو ایسی دو آیتوں پر ختم کیا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا کی گئی ہیں یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان ہے ان کی بات ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو خزانہ خاص سے مجھے عطا کی گئی سورت بکرہ کا اختتام ان دو آیات پر ہوا ہے جو عرش برین کے نیچے سے ایک خزانہ ہے اس میں سے یہ عطا کی گئی تو لہٰذا ان کو سیکھو اور یاد کر لو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بچوں کو بھی سکھ لاؤ اور ان کو بھی یاد کراؤ اس لیے کہ وہ سامان رحمت ہے اور حاصل قرآن بھی ہے اور ایک بہت عظیم دعا بھی ہے تو یہ ہے سورت بکرہ کی اہمیت اور فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی کہ آپ نے گھروں میں عبادت کیا کرو اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورت بکرہ کی تلاوت کی جاتی ہے یہ مسلم شریف حدیث اس کے اندر الفاظ موجود ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے تو سورت بکرہ اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو تو اس سورت کو رات کے بیارہ بارہ بجے اول و آخر دروشری پڑھ لیں اور اس کے بعد سورت بکرہ کی آخری دو آیات اس کی تلاوت کرے اور دل میں اپنے دشمن کا تصور بھی رکھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دشمن کی برائی دفعہ کر دے گا اور اس کا کوئی ہیلہ اس پر نہیں چل سکے گا جس گھر میں یہ سورت ہمیشہ پڑھی جائے ریگولر اگر یہ پوری سورت بکرہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان کو داخل نہیں کیا جا سکتا ادھر شیطان بلکل نہیں جا سکتا جس گھر کے اندر سورت بکرہ پڑھی جائے اور ایک خاص چیز ہے جب موسم میں بچوں کو چیچک نکلتی ہے اس میں جس لڑکے کے روبرو نہار مو سورہ بکرہ نہایت خوشلہان آواز میں صحیح طریقے سے پڑھ کر دم کی جائے اس کو خدا کے فضل سے چیچک نہیں نکلے گی اگر نکلے گی تو خطرناک نہیں ہوگی یہ شرط ہے اور ایک بہت بڑی شرط ساتھ یہ بھی ہے کہ پڑھنے والا لڑکا ہو اور دونوں نہار مو ہو جس کے اوپر دم کیا جا رہا ہے وہ بھی نہار مو اور جو کرنے والا ہے وہ بھی نہار مو اور دھائی پاؤ چاول لے کر اور اس کو پکا لیں اور اس کے اوپر دی ڈالنی ہے اور شکر اس پر ڈال کر کسی گریب متاج فقیر مسکین یتیم کو صدقہ دے دو انشاءاللہ عزیز اس کے اوپر بلکل کسی قسم کا کوئی وہ چیچک کا سر نہیں ہوگا تو اللہ کا قرآن سورت بکرہ سے آغاز ہے اور سورت بکرہ کی آخری دو آیات شاید آپ کو پتہ ہوں میں پڑھ کر بھی آخر میں سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل علیہ میر ربہی والمؤمنون کل آمن باللہ سورت بکرہ والملائکت ہی وکتب ہی ورسل لانو فرک بین احد لانو فرک بین احد من رسل ہی وکالو سمینا وعتانا غفرانکا ربنا وعلیکا المسیر لا یکلف اللہ نفساً الا وساہا لہا ما کسبت و علیہا مکتسب ما کسب ما کسبت و علیہا مکتسبت ربنا لا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علاللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تاکت لنبه وحفو اننا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علالکوم الکافرین سبحان ربکا رب لعزت اما یصفون وَسَلَامُ نَعَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ہے قرآن مجید کی سورة بکرہ کی دو آخری آیات اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کا مقدر بدل جائے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی اور ہر دخ پریشانی سے آپ بچ جائیں گے تو اس کا اتمام کرنا اللہ پاک ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ